تھوڑا سا میں آپ کو یہاں سے رکھ کر دکھاؤں کہ کافیت تک کے کام جو ہے وہ اس پہ مکمل کیا جا چکا ہے اور یہ بورا مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں پڑے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی آپ کو سراب گوڈ فلائی آور کی نیچے سے اسلام علیکم جی اس وقت میں سراب گوڈ فلائی آور پر موجود ہوں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور آج میں اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ فلائی آور کے کچھ مناظر شیئر کروں گا اور اس وقت فلائی آور کے نیچے اور اوپر کیا صورتحال ہے کیونکہ یہاں سے چاروں اطراف روڈ نکلتا ہے انڈر پاس شارع پاکستان ناغنچورنگی سبزی منڈی بہت ساری جگہ پر جانے کے لیے اس فلائی آور سے کٹ دیئے گئے ہیں اور یہاں پر بقاعدہ یہ فلائی آور کافی پرانا فلائی آور ہے اس میں کافی دفعہ جو ہے تعمیراتی کام کیا گیا ہے لیکن ساتھ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی دکھاؤں کہ یہاں پر ابھی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی سی فری مرزا خانہ بھی یہی پر بن رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو یہاں سے رکھ کر دکھاؤں کہ کافیت تک کے کام جو ہے وہ اس پہ مکمل کیا جا چکا ہے اور یہ پورا مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی سی کا چورنگی کے بالکل سینٹر میں سین گورنمنٹ کے جانب سے یہ جگہ دی گئی ہے اور یہاں پر ابھی اس وقت آپ میت بس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میت بس میں بھی آپ کال کر کے فری میں آپ یہاں سے بس لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فری مرزا خانہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا بہت سارے جو لوگیں وہ کافی پیسہ خرچہ کرتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو بیچارے جن کے باپ پیسے نہیں ہیں ان سفد پوش لوگوں کے لئے جی ڈی سی کے جانب سے فری مرزا گھر سراب گوٹ فلائی آور کے سینٹر میں بنایا گیا ہے اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ بہت سارے جو بڑے بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی آپ کو سراب گوٹ فلائی آور کے نیچے سے بسز گزرتے ہوئے نظر آ رہی ہوں گی جیسے اس کا ایک نمونہ آپ کو واضح ہی سامنے نظر آ رہا ہے راؤن آب آور نیچے پلینٹیشن بھی قائم کیا گیا ہے اور جب یہ فلائی آور کی آپ خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سینٹر میں پھر مردہ کھانا بھی بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جب یہاں سے آپ نیچے اترتے ہیں سامنے آپ کو دستخان بھی نظر آئے گا اس وقت میں فلائی آور کی صورتحال آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہاں سے آپ واپسی بھی دوسری روڈ پر جا سکتے ہیں یعنی کہ ناغن چورنگی کی طرف اور بہت سارے ٹن ہیں اس کے پر بہت سارے کٹ بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ سیدھا جائیں گے تو سبزی منڈی اور میں جو ہے واپسی فلائی آور کے اوپر چڑھوں گا تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ یو ٹن کے لیے بھی فلائی آور کام آ رہا ہے یہ سامنے انڈرپاس بھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ والا جو سیدھا شاہر ہے پاکستان کی طرف لکھل رہا ہے سامنے لیاری ایکسپریس پہ اور یہ میں دوبارہ اس فلائی آور سے راؤن گھوماتے ہوئے دوسرے روڈ پر چل رہا ہوں یہ دیکھیں یہ فلائی آور کے اوپر سے نظارہ آپ دیکھ رہا ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ فلائی آور کراس کروں گا میں اور اس کی حالت کافی بہتر ہے اور اس پر ابھی حالی میں ہی اس کے پر چڑک وغیرہ کیا کام کیا گیا ہے یہاں سے سیدھے ہی لکی ایون شاپنگ مال ہے اور فلائی آور کی صورتحال آپ تمام دوست کے ساتھ شیئر کر رہا تھا مزید اپ ڈیٹ بھی شیئر کروں گا جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ